گوڑے ایمنگ مدھ پیدیش میرے نام کارتک اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر ٹی وی نیو چلیے ہم بات کرتے ہیں آج کی ابھی تک کی مدھ پیدیش کی دس بڑی خبروں کی جس میں پہلی بڑی خبر ہے بھوپال سے جہاں پر بیراسیہ بکاسکھن کے سوہایا سوست کین میں پرشاہوں کے دوران مائلہ کی مرتی ہونے پر کرتا ہوں میں لاپروائی برتنے والے ادھیکاریوں ایم کرمچاریوں کے برودشیوہ سواپتی شاید اند بیواغیے دنڈاتمک کرواہی کی گئی آگلی بڑی خبر ہے منصور سے جہاں پر آئی اے ایس عدیتی گرگ نے جب سے منصور میں کلیکٹر کا پدھ بھار لیا ہے تب سے لے کر اب تک ان کے دوارہ کئی ناوچار کیے جا رہے ہیں اب کلیکٹر نے ایک اور ناوچار کیا ہے جس کے انتیغت اب منصور جلے کے کسی بھی قسمے میں بکشت ہونے والی رہباشی کالونی کی بقاس انمتی اب کلیکٹر دوارہ گھٹن کالونی سن کے مدھیم سے ہوگی آگلی بڑی خبر ہے بھوپال سے جہاں پر مکھ منتری ڈاکٹر مہانی آدھوں نے سکچ میں لگو ایوام مادیم ادھیام بیواغ کی سمی اکچھا میں بیواغیی یو جناؤں کی شفل سنچالے ون سنچالن ایوام کلین وین پر سنتوش جتایا ہے بیغت دنوں ہوئی سمی اکچھا میں بتایا گیا کی پردیش میں درج چودر لاکھ انتالیس جار سکھ پر لگو اور مادیم ادھیام دوارہ لگو پچھتر لاکھ دس جار بیواغیوں کو روجگار دیا گیا ہے اگلی بڑی خبار ہے بھوپال سے جہاں پر دس آئے رہے ایوام دیپا والی پر پر بھوکتاؤں کے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مٹھائی نمکین بیتن پینٹ ایوام سراپا پیا پانیوں کے یہاں ناپتوں لپکرڑوں کی جاج کیلئے نو سے تیس اکٹوبر تک بیسیس ابھیان چلایا جائے گا ہے یہاں جانکاری خات ایوام نانگرے کا پورتی منتری گووین سنگھ راجپورت نے دی اگلی بڑی خبار ہے گوالیہ سے جہاں پر نو اکٹوبر کو مخمتی ڈاکٹر مہن یادو گوالیہ جلے کے پرواز پر رہے جہاں پر پرستاویت کارکرم کے انوسار مخمتی ڈاکٹر مہن یادو گوالیہ پرواز کے دوران راشتی راجمارگ پر خریری بڑا گاؤں کے سمیے پر ناو نیرمیت دیوراج ہسپیٹل کا ادھگاٹن کھائنے پہنچے اگلی بڑی خبار ہے بھوپال سے جہاں پر مدھ پردیش کے انوسوچے چھتروں میں نواز رت جنجاتیوں کو نل جنگل جمین اور سمیکوں کے ادھگاروں کی جانکاری دے کر ان کے سنکچن ایوام جنجاتی سنسکتک پرمپراؤں کی سبیداؤں کے لیے اب سے قریب دو سال پہلے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا تھا اگلی بڑی خبار ہے شیوپوری سے جہاں پر شیوپوری جلے میں روی شیزن کی بوائی کے دوران کسانوں کو خات کی کمی سے جوجنہ پڑ رہا ہے اس خات کی کمی کے بیچ پچھلے دنوں کچھ پولس کنمیوں نے یہاں کسان کی پٹائی کی بھی کر دی تھی جس کا ویڈیو سوسل میڈیا پر بارل ہوا تھا جس پر کاروائی کی جا رہی ہے اگلی بڑی خبار ہے شیوپوری سے جہاں پر جلے میں خات کی کمی کے بیچ اب کیندریہ منتری جوتی رادیت سندیا نے بیان دیا ہے انہوں نے کولرس میں بات پا کر کرتا سمیلن کو سمبوزت کرتے ہوئے کہا کہا کہ شیوپوری جلے میں خات کی کمی نہیں آنے دی جائے گی انہوں نے کہا کہ میرے سنگیان میں یہاں ایک معاملہ آیا تو میں نے اپنے پریاسوں سے کیندریہ منترالہ سے بات کر تیرہ سو میٹریک ٹنخات کی بے وستہ کر رکھی ہے اگلی بڑی خبار ہے شیوہر سے جہاں پر مکھ منتری ڈاکٹر مہانی آدھا اور کیندریہ کرسی منتری شہرہ سنگھ چوہان تیتھا کیندریہ گرامیر بکاس راج منتری کملیش پاسوان کے منگلوار کو بہنودہ پہنچنے پر روڈ سو کے دوران نگر باشیوں نے پسپ برسا کرتا تھا پھول مالا پہنا کر بہت شواغت اور ستکار کیا دوستو یہ تھی آج کے ابھی تک کی مد پی دیش کی دس بڑی خبر ہے جو ہم نے آپ لوگوں کو سنائی اب آنگے دیکھتے ہیں مد پی دیش سے کیا کچھ نئے اپ ڈیٹ آتا ہے تمام خبریں ہم آپ کے سامنے بہت ہی جلد لے کر آئیں گے دوستو ابھی کے لئے نمسکار بہت ہی جلد ملتے ہیں مد پی دیش کے نئو اپ ڈیٹ کے ساتھ موسیقی